کیڈیٹ کالیج اور مارا میں انٹرویو کیسے ہوتا ہے داخلہ کیسے ہوتا ہے کیڈیٹ کالیج اور مارا کی ویڈیو بنا دیں سر پلیز رشتہ داری کے سوال ہم سے نہیں پوچھے جاتے ہم سے بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں آپ کے نوٹس اویلیبل ہیں کلاسیز اویلی ہیں پلیز بچوں کو تیاری کروا دیں یا ویڈیو بنا دیں کیڈیٹ کالیج اور مارا کے اوپر میری بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں مزید بھی آتی رہیں گی آج کی ویڈیو بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیڈیٹ کالیج اور مارا میں آپ کو انٹرویو کے دران کیا کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا ایکن دبا کے آل پر ضرور کلک کر دیں بکوز آپ کہیں بیزی ہوں تو آپ کو نوٹیفکیشن آ چکا ہو اور آپ بعد میں بھی وہ ویڈیو دیکھ لیں اس لیے آپ کے فائدہ کے لیے بتا رہا ہوں مجھے ان چیزوں کی مسئلہ نہیں ہے پرواہ نہیں ہے بہت آگے جات چکا ہوں ان چیزوں سے بہت سے میرے سبسکرائب بہت سے میرے لوگ پیرنٹس بہت زیادہ میرے چینل کو دیکھتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں پھر مجھ سے فون پہ باتیں کرتے ہیں سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں پھر آن لائن کلاسیز میں بچوں کو مجھ سے تیاری کرواتے ہیں تو پیرنٹس کا بھی تمام کا بہت شکریہ جی آپ اپنے بچوں کو اسی طرح سے چیزیں بتاتے رہے بہت سے بچے میرے ساتھ اٹیچ ہیں بہت سے چیزیں سیکھ رہے ہیں اس چینل پہ میں آپ کو فری میں ہر چیز نالج دیتا ہوں یوٹیوب کومنٹس کا جواب دیتا ہوں ہر وقت جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے ویٹس ایپ پہ آکے آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کروگے کوئی جواب آپ کو نہیں ملے گا بکوز اتنا ٹائم نہیں ہوتا پورے پاکستان سے پوری دنیا سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو اگر میں وٹس ایپ پہ جواب دینے شروع کر دوں تو ساری عمر یہی کام کرتا رہوں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا ایک سوال کا جواب دی آگے پھر سے سوال ہوگا یہ ہے تو یہ کیوں ہے یہ ہے تو یہ کیوں گا بات سے بات چلے گی اور وہیں پہ بزی رہوں گا اس لئے میں وٹس ایپ پہ کوئی جواب نہیں دیتا وٹس ایپ پہ یوٹیوب کومنٹس میں جواب نہیں دیتا ہوں یا آپ کو اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنا دیتا ہوں جو آپ کو ریکوائر ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں میں ہر چیز آپ کو بتا دیتا ہوں فری میں اس کے علاوہ اگر آپ مزید چیزیں مجھ سے لینا چاہتے ہو تو آجاؤ آن لائن کلاسیز میں جتنے مزید سوال کر لینا ساتھ میں یا ریکار لینا سمپل اکیڈمیس کے سارے کون کون سے سوال آتے ہیں اکیڈیمکس کے سوال ضروری ہیں کس کس پورشن سے کتنے سوال آتے ہیں یہ ذرا پلیز بتا دے تو دیکھئے اکیڈیمکس کے سوال آتے ہیں جی ضرور پوچھا جاتے ہیں کیڈیٹ کالیج اور مارا میں آپ کو اسلامی سٹیڈیز کے بہت سے سوال آنے چاہیے آپ کو پاک سٹیڈیز کی چیزیں پتا ہونا چاہیے پاکستان کی پرسنیلٹیز کا پتا ہونا چاہیے اور پاکستان کی جتنے مسلح آرمن فورسز ہیں ان سب کے رینکس و رودوں کا پتا ہونا چاہیے کون چیف آف آرمی سٹاف ہے کون ائر فورس کا چیف ہے اور کون نیول چیف ہے پاکستان رینجرز کو کون ڈیل کرتا ہے آئیس آئی کا سربراہ کون ہے اور جوانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کون ہے بہت سی چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ملٹری انسٹالیشن کا پتا ہونا چاہیے اسلامی سٹیڈیز کے بہت سی قویسٹنز ہوتے ہیں ان کا پتا ہونا چاہیے اس کے بعد غور سے سن لیں آپ کے بچے کو زبانی کیا کیا چیزیں یاد ہونی چاہیے میں بہت سی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں فری میں اور ہر چیز آپ کو بتاتا ہوں کھول کھول کے آپ کے بچے کو چھے کلمیں آنے چاہیے غور سے سن لیں آپ کے بچے کو ایمان کی صفتیں آنی چاہیے صفتیں ایمان مجمل صفتیں ایمان مفصل آپ کے بچے کو آیت القرسی آنی چاہیے ترجمے کے ساتھ آپ کے بچے کو قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں آنی چاہیے جی دس سے پندرہ بارہ صورتیں آنی چاہیے اس طرح سے آپ کا بچہ کامیاب ہو جاتا ہے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں جی انٹرویو میں بھی پوچھی جاتی ہیں اسلامیک سٹڈیز میں بھی آتی ہیں اس کے علاوہ خاص ایک چیز غور سے سن لی جی آپ نے اپنے بچے کو دو سے تین ایسی کتابیں پڑھانی ہیں جن کے بارے میں جنرل ہی اس کو پوچھا جائے کہ آپ بیٹا سٹڈی کرتے ہو کتابوں کے علاوہ اپنی اکیڈیمکس کے علاوہ کوئی اور بکس بھی پڑھتے ہو تو وہ بچہ کہیں ہاں جی میں نے فلاں فلاں بک پڑھی ہوئی ہے وہ بکیں آپ اس کو پڑھا دیں دو تی نہ ساں نہ ساں سی چھوٹی چھوٹی سی بکس اس کو پڑھا دیں اس کو لا کے دیں ایک تو سٹڈی کرنے کی عادت پڑھے گی بک ریڈنگ کی عادت پڑھے گی دوسرا اگر وہ بچے سے پوچھتے ہیں سوال کے اور آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں اپنی اکیڈیمکس کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی پڑھتے ہو تو وہ اگر کہے گا کہ میں نے فلاں 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 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں دو سے تین کتابیں تو وہ بہت اچھا امپریشن پڑھتا ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا بیٹا آپ نے پڑھا وہ کہتا ہے اس میں میں نے یہ پڑھا یہ سیکھا اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے اس کو سیکھنے کی تگو دو ہے جستجو ہے وہ کچھ بننا چاہتا ہے تو اس لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جو ٹپس بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں غور سے بچوں کو بتاتے جائیے آسانی کے ساتھ کیڈیٹ کالیج اور مارا میں آپ کے بچے کی بھرتی ہو جائے گی آپ کے انڈکشن ہو جائے گی آپ کا ایڈمیشن مل جائے گا جب آپ کا ایڈمیشن مل گیا آپ کو کیڈیٹ کالیج میں وہی سارا انوائرمنٹ اور ماحول دیے جاتا ہے جو ملٹری ٹریننگ انسٹیوشنز میں ہوتا ہے آپ کا بچہ آسانی کے ساتھ کمیشن لے جاتا ہے اس کے بعد جی اپنے بچے کو فیزیکل ایکسرسائزز ڈیلی کروائیں فیزیکل اس کا دورڈ چینہ پوش اپ سٹ اپس ضرور اس سے لگوائیں اس کو واک کروائیں باغ میں لے جائیں پارک میں لے جائیں اس کے ساتھ خود بھی ایکسرسائز کروائیں بچے کو بھی عادت اور ہیبٹ ڈیویلپ کروائیں پھر اس کو ایکسرسائزز کے نام بتائیں ضرور بچے کو پوچھا جاتا ہے بہت سے سوال بہت سے بچے پھر رہ جاتے ہیں بیٹا ذرا پوش اپ تو لگا کے دکھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے پوش اپ کیا ہوتا ہے کیسے لگانا ہے پھر اس کو پوچھا جاتا ہے بیٹا چینہ پو لگا لیتے ہو کیسے لگاتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے بچارے کو تو اس لیے آپ کو ایکسرسائزز بچے کو کروانی بھی ہیں اور اس کو نام بھی یاد کروانا ہے کہ یہ یہ ہے سیٹ اپس کا نہیں پتا ہوتا جی بچے مو دیکھتے رہتے ہیں بچے جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ سیٹ اپس لگاؤ بھئی تو اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے تو اس لیے ایکسرسائزز بہت ضروری ہے فیزیکلی آپ نے بچے کو اپنے کو سٹرونگ بنانا ہے آگے جا کے پریکٹیکل لائف میں بھی وہ سٹرونگ رہے گا آپ کرڈیٹ کالیج میں نہیں بھی جاتا تب بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے ایک سہت من جسم میں ہی ایک سہت من دماغ ہوتا ہے تو آپ کا جب بچہ جتنا فیزیکلی ایکٹیو ہوگا دماغی طور پر بھی اتنا ہی چوست ہوگا تو اس لیے آپ نے اس کو ضرور جی ڈیلی ایکسرسائزز مشکے کروانی ہے اس کے نام بھی یاد کروانا ہے اس کے علاوہ جی پیرنٹس کا ایک most common question ہوتا ہے کہ سر لباس کون سا پہن کے جائیں بچے نے لباس کون سا پہننا جب وہ انٹرویو کے لے جائے یا کڈیٹ کالیج میں ایڈمیشن کے لیے جائے تو کون سے کپڑے پہن کے جائے تو دیکھئے میں نے آپ کو یہ چیزیں بتا دی ہوئی ہیں عمومن وہاں پہ یونی فارم ٹائپ ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں اگر آپ کا بچہ روٹین میں شلوار کمیز پہنتا ہے اس کے اوپر کوئی waistcoat وغیرہ وہاں پہن لیں اگر روٹین میں آپ کا بچہ پینٹ شرٹ پہنتا ہے اس کو پینٹ شرٹ ہی پہنا ہے اگر روٹین میں آپ کا بچہ ٹائے اور کوٹ کیرے کر سکتا ہے اچھی طرح سے ٹائے پہن سکتا ہے آپ اس کو سوٹ پہنے اور ٹائے پہنائیں آپ اس کو کوئی ایسی چیز مت دکھائیں کہ زندگی میں اس نے کبھی ٹائے اور کوٹ نہیں پہنا چھواتھ پہنتا ہے آپ نے اس دن اس کو ٹائے اور کوٹ پہنا دیا وہ کسی سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا وہ آنیزی فیل کر رہا ہے کمفرٹ لیول اس کا گر گیا زیرو ہو گیا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے جی آپ نے دھیان رکھنا ہے اپنے بچے کا وہ تو ابھی بچہ ہے تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے یعنی جس لباس میں وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں آپ اس کو لے اس کو اس لباس میں لے کے جائیں یہ ضروری نہیں ہے جی آج اس کا انٹیو ہے ہی پہنا دے یہ ضروری نہیں ہے پھر آپ سے بچے کے سوال ہوگا جی کہ آپ کیڑیٹ کالیج میں کیوں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ نے اس کو بتانا ہے جی بچے کو کہ اگر آپ کا یہ سوال ہو تو آپ نے اس کو جواب دینا ہے ان کو کہ جی میں کیڑیٹ کالیج میں اس لیے ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں کہ ایک تو مجھے یونی فارم اچھی لگتی ہے میں یونی فارم میں سرف کرنا چاہتا ہوں دوسرا میں آئندہ فیوچر میں میں ملٹری میں سرف کرنا چاہتا ہوں میں اپنی قوم کے لیے سرف کرنا چاہتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے ملک کے لیے سرف کرنا چاہتا ہوں میں لڑنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے دشمنوں کے خلاف وہ یونی فارم مجھے اچھی لگتی ہے مجھے اٹریکٹ کرتی ہے اس لیے میں اکیڈیٹ کالیج میں پڑھنا چاہتا ہوں میں اپنی زندگی میں ڈسیپلن چاہتا ہوں میں اپنی زندگی میں ایک نظم و ضبط چاہتا ہوں ان چیزوں پر اس لیے مجھے یہ زیادہ پسند ہے تو میں ادھر پڑھنا چاہتا ہوں یہ چیزیں آپ نے بچے کو سکھانی ہے بچہ اس طرح سے روزانہ اس کی پیکٹس کرے مش کرے ہمارے پاس بچے کو آن لائن کلاسیز میں تیاری کروالو ہم بچوں کو یہ ساری چیزیں تیار کرواتے ہیں ہمارے نوٹس آویلیبل ہیں وہ آپ نوٹس لے سکتے ہیں ان میں ایک ایک چیز ہے گائیڈ لائن بھی دی گئی ہے آپ نے کس طرح سے کیا کرنا ہے انٹرویو میں کیا کرنا ہے ریٹن میں کیا کرنا ہے آپ نے فیزیکل میں کیا کرنا ہے دور پوش اپ چینا کس طرح سے ایکسرسائزی شیڈول ٹائم ٹیبل ایک ایک چیز میں نے اپنے نوٹسوں میں بنائی ہوئی ہے وہ نوٹس بھی آپ لے سکتے ہو پھر آپ سے سوال ہوتے ہیں آپ کے بچے سے کہ جی آپ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو بیٹا تو اس کے جواب بھی وہ اسی طرح سے دے گا کہ جی پاکستان آرمی جوائن کرنا ایک میرا فقر ہے خواب ہے پاکستان آرمی میں سرف کرنا میرے لیے بچپن سے میری خواہش ہے کہ میں یونیفارم پہنوں جب میں دیکھتا ہوں فوجیوں کو پریڈ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے ملک کے لیے محاذ پر دشمن کے خلاف مجھے اچھا لگتا ہے میں جہاد میں جانا پسند کرتا ہوں میں ملک کے لیے سرف کرنا چاہتا ہوں میں اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں اپنے قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں پاکستان آرمی میں جانا چاہتا ہوں اس میں ایک ڈگنٹی ہے ایک آنر ہے ایک عزت ہے تو میں اس لیے وہاں پہ جانا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بچے کو بتانی ہے سکھانی ہے اس کے بعد اس کی گرومنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہے جی پاکستان آرمی کے سیٹ اپ کے بارے میں تینوں فورسز کے بارے میں ان کے ہیڈکوارٹرز کہاں کہاں پہ ہیں پاکستان ایر فورس میں کیا کام ہوتا ہے ہمارے پلینز کے ہم جو بڑے بڑے پلینز ہیں ہمارے آئرکرافٹ ہیں ان کے نام آنے چاہیے ہمارے جو بڑے بڑے میزائل ہیں ان کے نام آنے چاہیے بچے کو الخالد ٹینک کا پتہ ہو جی ایف سیونٹین تھنڈر کا پتہ ہو ہماری وار فیکٹری کا پتہ ہو ٹیکسلا کا پتہ ہو ہماری انسٹالیشن کا پتہ ہو بچے کو پتہ ہو کہ ہمارے ہیڈکوارٹرز کہاں کہاں پہ ہیں اسی طرح سے پاکستان نیوی میں جو چیزیں آ رہی ہیں وون کا سب کا پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر پاکستان ملٹری میں جو چیزیں ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے پھر ایم بائی سیونٹین ہیں ہیلیکوپٹر ہیں فلاں ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے بچے کو بتانی ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا ایک تو اس کا ذہن بن جائے گا ملٹری کی طرف اس کا رجحان ہو جائے گا دوسرا اس کو پھر آسانی ہوگی ان سوالوں کے جواب دینے کے لئے اگر اس سے پوچھا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بچے سے پوچھا بٹا کسی ایک ہیلیکوپٹر کا نام تو بتائیں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے بچارے کو وہ کیا کرے گا وہ ہیلیکوپٹر ہی کہے گا تو اس کو ہیلیکوپٹر کے نام کا پتہ ہو اوہ ایمائی سیونٹین ہیلیکوپٹر ہے بڑا زبردست پاکستان کے ملٹری نے ابھی جوائن کیا ہے فلان ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد کوبرا ہے اس کے بعد گانشپ کوبرا ہیلیکوپٹر ہیں ہمارے جناب فلان ہے اس کو ان چیزوں کا پتہ ہو الخالد ٹینک ہے ہمارا دنیا میں مشہور ہے واہ فیکٹری کا بنا ہوا ہے ہمارا اپنا ہے ٹیکسلا کامرا کے ہمارے اپنے جہاز بنے ہوئے ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر ہم نے بنایا ہے چینہ کی مدد سے بنایا ہے یہ ساری چیزیں بچے بتائیں تاکہ ان کو پتہ ہوگی یار اس بچے کو تو ملٹری میں ضرور جانا چاہیے اس کو تو سارا پتہ ہے اس کو تو شوق ہے تو اس لئے آپ نے یہ ساری چیزیں بچے کو خود سے بتانی ہیں ہمارے میزائل ہیں جی گوری ہے جی شاہین ہے گزنوی ہے اتنی اس کی رینج ہے جی ہم نے بہت سا کام کیا ہمارے پاس ایٹم بوم ہے جی ایٹومک ریاکٹر ہمارے کام کر رہے ہیں جی یعنی بچے کو آپ نے ہر چیز سکھانی ہے جو ملٹری کی انسٹالیشنز کے متعلقہ ہے